یو ٹی وی کی ویڈیوز میں ہوشام دید آپ نے سنا ہوگا کہ ایلون مسک اور بل گیٹس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اگر ایلون مسک اور بل گیٹس کی دولت کو جمع کر کے اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو سعودی عرب کے شاہی ہاندان کے پاس اس سے بھی کئی گنا زیادہ دولت ہے وہ اتنی ایش و عشرت والی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی عرب پتی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے ناظرین ہاؤس آف سعود 1932 میں ملٹ کے قیام کے بعد سعودی عرب کا حکمران ہاندان رہا ہے ان کے پاس وسیع اور کبھی ختم نہ ہونے والے دولت کے وسائل موجود ہیں جو ان کی ایش و عشرت والی زندگی سے نمائع ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے وفود کی شکل میں بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں اعلیٰ درجے کے ہوتلوں میں قیام کرتے ہیں گولڈ پلیٹڈ سپر کارچ لاتے ہیں اور ان کے محلات میں ہزاروں ہزاروں کمرے ہیں آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ ایوان سعود برطانوی شاہی خاندان سے 16 گناہ زیادہ امیر ہے جن کے اساسوں کی کل مالیت 28 بلین ڈالر ہے ناظرین ہاؤس آف سعود 15000 افراد پر مشتمل ہے لیکن دولت کی قصرت صرف 2000 کے پاس ہے جس کا تخمینہ تقریباً 1.4 ٹریلین ڈالر ہے اس خاندان کے سب سے امیر ترین فرد الولید بنتلال آل سعود ہیں جن کے اساسوں کی مجموعی مالیت تقریباً 20 بلین ڈالر ہے بہت سے لوگوں کا حیال ہے کہ سعودی فرماروہ محمد بن سلمان کے اساسوں کی مالیت تقریباً 25 بلین ڈالر ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس خاندان کے محلات کی علی امامہ محل ریاض میں واقع ہے یہ سعودی عرب کے بادشاہ کی سرکاری رہائش کا اور دفتر کے طور پر کام کرتا ہے علی امامہ محل 1983 میں ریاض میں تعمیر کیا گیا جو چار ملین مربع فٹ پر پھیلا ہوا تھا یہ مقامی نجدی انداز میں بنایا گیا اور اس میں اطالوی سنگ مرمر کے فرش اور چیدہ طریقے سے خودی ہوئی چھت اور دیوار کے پینل شامل ہیں محل میں غیر ملکی رہنما اور معززین اکثر آتے رہتے ہیں یہ محل کل ایک ہزار کمروں پر مشتمل ہے اس میں بے مثال سکولیات جیسا کہ ایک فلم تھیٹر، ایک مسجد اور کئی سویمنگ پولز شامل ہیں اب بات کرتے ہیں یہ محل ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ متعدد صدور اور بادشاہوں کا استقبال کرتے ہیں اسے نجد کے محسوس فن تعمیر کے مطابق بنایا گیا ہے سابق امریکی صدر باراک اوبامہ نے اسی محل کے اندر شاہی خاندان سے ملاقات کی سعودی بادشاہ نے غیر ملکی حکام کو انواع اقسام کے خانوں کے ساتھ ساتھ جواہرات سے برے ہوئے چاول بھی پیش کیے سی بی ایس نیوز کے مطابق صدر باراک اوبامہ اور وفد کو بٹھانے کے لیے سونے کی کرسیوں کے ساتھ بولڈ پلیٹڈ فرنیچر بھی پیش کیا گیا اب بات کرتے ہیں سعودی فرماروہ محمد بن سلمان کے فن جمالیات کی وہ دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز خریدنے اور ان کے عزاز میں ایک گیلری بنانے میں سب سے اول نمبر پر ہیں لیونارڈو ڈانچی کی چار سو چاس ملین ڈالر کی افثانوی پینٹنگ محمد بن سلمان نے پل جبکنے میں خریدی سعودی شاہی خاندانوں کے محلات بلا شبہ ان کی عزمت میں اضافہ کرتے ہیں بہرحال ان کے تیرتے ہوئے محلات بھی دیکھنے کے قابل ہیں پرنس محمد بن سلمان کے پاس چار سو ملین ڈالر کی ایک سپر ییٹ بھی ہے یہ اٹیلین میڈ ہے اور دنیا کی تین سب سے بڑی سپر ییٹس میں شمار کی جاتی ہے اس خاندان کے تیرتے ہوئے محلات میں ایک فور تھری نائن فٹر بھی شامل ہے اس فٹر میں ایک بڑا اندرونی سمندری پانی کا طلاب دو ہیلی پیڈ، ایک سنو روم، بچوں کے کھیلنے کے کمرے اور پانی کے اندر ہی اندر دیکھنے کا ایک دلچسپ کمرہ بھی شامل ہے پرنس محمد بن سلمان نے اپنی چار سب چاس ملین ڈالر کی قیمتی پینٹنگ کو اسی ییٹ کے اندر محفوظ در کے رکھا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں سعودی پرنس الولید بن طلال آل سعود کی یہ وہ دنیا کے پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی ذاتی ائر بس اے تھری ایٹ سپر جمبو کا آرڈر دیا تھا اب بات کرتے ہیں اس خاندان کے سیون فور سیون جمبو پلین کی جو اس وقت کچرے کے دھیر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو صرف بتالیس پروازوں کے بعد کچرے کے دھیر میں پھینک دیا گیا اس خوائی جہاز کے اندر ایک کشادہ لاؤنچ ایریا کئی بیڈرومز گولڈ پلیٹڈ فرنیچر اور کئی باتروم موجود ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ کراؤن پرنس سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے اس جہاز کا آرڈر دیا تھا اور اس جہاز کی ڈیلیوری کے کچھ ماہ قبل ہی وہ انتقال کر گئے ان کے انتقال کے بعد اس جہاز کی رینویشن پر پچاس میلین ڈالر درکار تھے اس لیے آل سعود نے اس پر پچاس میلین ڈالر رینویشن پر خرچ کرنے کی بجائے اس کو سکریپ کے ڈھیر میں پھینک دیا اس تصویر کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی کہ سعودی شاہی خاندان کے ایک رکن نے ایک بار اسی بازوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک انفرادی نشست خرید گی جی ہاں ایمرٹ کی ایک پوری فلائٹ کو ان بازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بک کر دیا گیا اب بات کرتے ہیں سعودی شاہی خاندان کی گولڈ پلیٹڈ کارز کی جی ہاں اس خاندان کے پاس تقریباً بائیس ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کی گولڈ پلیٹڈ کاریں موجود ہیں اور اکثر اوقات یہ لوگ اپنی ان گولڈ پلیٹڈ کاروں پر لندن کی سڑکوں پر گھونتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں سعودی عربیہ کی یہ رائل فیملی کوئی بھی ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتی جو شہ سرخیوں میں نہ آ سکے سعودی عربیہ میں شروع ہونے والا نی اوم سیٹی پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ تصور کیا جاتا ہے لیکن سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اب دنیا کے سب سے بڑے مرجان کے باہ کے ساتھ ایک انتخائی لگزری جزیرے کا ریزورٹ بھی بنانا چاہتے ہیں جو ویٹیکن سیٹی سے اڑائی گناہ زیادہ ہوگا سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ اپنے شہانہ طرز زندگی پر بلکل شرمندہ نہیں ایٹرویو میں سعودی ولی اہد کا کہنا تھا کہ ان کے اخراجات ان کا نجی اور ذاتی معاملہ ہے اگر یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے یو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تاکہ ہمارا اور آپ کی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے